اسلام علیکم سینہ سپر میوز کے ساتھ میں ہوا ایش آفرین ہیڈلائنز آپ نے جانی اور بلٹن کے آغاز کریں گے اہم قبر سے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں نادرہ وراستی سرٹیفیکٹ کے اجرہ کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایسا الیکشن کروائیں گے کہ اپوزیشن شکست قبول کرے گی پولنگ ختم ہونے اور نتائج کے دوران دھاندلی ہوتی ہے ای وی ایم مشین دھاندلی کو ختم کر دے گی حکومت کا کام عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنا ہے ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنی چاہیے پہلے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو وراستی سرٹیفیکٹ کے لیے پاکستان آنا پڑتا تھا اب اوورسیز پاکستانی بیرون ملک کے ہی بائیومیٹرک تحصیق سے سند لے سکتا ہے شیئرمین نادرہ سے امید ہے کہ وہ عوام کے لیے ہر ممکن آسانی پیدا کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ اس وقت نوے لاکھ پاکستانی بیرون ممالک مقیم ہے اوورسیز پاکستانیوں کے تعاون سے ملک چلتا ہے کوشش ہے اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ سے ووٹ کاسٹ کر سکیں اور اب آپ کو بتائیں کہ ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے تاجکستان میں موجود وزیر خارجہ شاہ محمود قرنشی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خطے کے اہم ممالک سے افغان صورتحال پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں اور اہم ممالک کی آرہ سے مستفید ہونا چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان مزید افغان پناہ گزینوں کو رکھنے کیا متحمل نہیں ہو سکتا پناہ گزینوں کی آر میں پاکستان کے دشمن داخل ہو سکتے ہیں ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی محتاط رہنا ہمارا فرض ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ معصوم لوگوں کی جانے بچانے کا ہمیں حق ہے پاکستان چاہتا ہے افغانستان میں دیر پا امن و استحقام ہو ہم پر کب تک انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی ماضی کی غلطیوں کو مت دہرائیں اور مل بیٹھ کر راستہ نکالیں اور اب آپ کو بتائیں کہ مغرب کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں کبھی فوجی اڈے نہیں مانگے مغرب کے ایک سینئر سفارتکار کا اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے فوجی اڈے کی درخواست کی ہو لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ پاکستان میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس مسئلے پر بحث اور ہیش ٹیگ ایپسولیوٹلی نوٹ مہم کی وجہ سے واشنگٹن میں سب حیران ہے بابسوخ ذرائع کے مطابق امریکہ نے بازابطہ طور پر فوجی اڈے سے متعلق چلائی جانے والی اس مہم پر اپنے تحفظات سے اسلام آباد کو آگاہ کر دیا ہے اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ امریکی ادارے ایف ٹی اے نے جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ کرونا ویکسین سے خبردار کر دیا فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈیڈیسٹریشن نے کہا کہ ویکسین لگوانے والے اثرات کا انوکھی آسابی بیماری گیلنڈریس سینڈروم میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے ویکسین کی ڈوز کے بیالیس روز بعد بیماری کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں بیماری سے متعلق جانسن اینڈ جانسن کے انتباہی لیویل کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا جس کے تحت انوکھی آسابی بیماری سینڈروم میں مبتلا ہونے کے خطرے سے متعلق معلومات شامل کی گئی ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کی چوتی لہر کا آغاز ہو چکا ہے حکومت نے صوبائی دار حکومت میں کرونا کا پھیلا اور روکنے کے لیے کراچی زلاوستی کے چار ٹاؤنز کی مختلف گلیوں میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا جبکہ جن علاقوں میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے ان میں گلبرگ، نورت کراچی، لیاقت آباد اور نورت نافذ شامل ہیں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن 26 جولائی تک نافذ رہے گا دوسری جانب اسلام آباد کے مزید علاقوں میں بھی صوب نو بجے سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سپر نیوز موسیقی